بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آٹو کیر امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے حس پر روایت آج بھی آپ کے لیے کچھ نئی چیزیں لے کے آئے ہیں کچھ تو بالکل نئی ہیں کچھ آپ نے پہلے دیکھی ہیں لیکن کچھ چینجن کے ساتھ آئی ہیں تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی آئٹم آپ سے مس نہ ہو جائے اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ان سے ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی آپ کو بروقت نوٹفکیشن ملتی رہے تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے تو آج کا پہلا آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ایک بہر ڈیمانگ آئٹم ہے اور یہ ہے جی ایس ون ففٹی یا وائی بی آر جی یا اور ایسے بائک جن کے آگے بڑی گول لائٹ لگی بھی ہوتی ہے ان کے لیے اور یہ ہے ایک عدد وائزر جس کو ونڈ شیلڈ بھی کہا جاتا ہے اور ایک منٹ یہ میں آپ کو اوپن کر کے بتا دیتا ہوں یہ یونیورسل آئٹم ہوتا ہے اور یہ اس وقت ہمارے پاس بلیک کلر میں موجود ہے اور یہ خاص طور پر گول ہیڈ لائٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ اس کے سائٹوں پہ تین جگہوں پہ سکریوز لگنے کی جگہ ہے جس کی مدد سے یہ اٹیج ہو جاتا ہے اور کسی بھی گول لائٹ والے بائک میں لگ جاتا ہے جن کی بڑی لائٹ ہوتی ہے سیون انچز کی لائٹ جیسے وائی بی آر جی اور ون ففٹی میں ہوتی ہے تو میڈ آف پلاسٹک ہے لیکن اچھی کالٹی کی پلاسٹک ہوتی ہے تو کام کیا ہوتا ہے ایک تو آپ کی بائک کی لکس میں اضافہ کرتا ہے دوسری بات یہ کہ یہ اس کی شیف ایرو ڈائنیمکس ہی ہوتی ہے ہوا بھی اس کی اوپر سے ایسے پاس ہو جاتی ہے اور بائک اگر آپ سپیڈ میں چلا رہے ہیں تو وہ جو ونڈ ہوا اس کو روکتی ہے وہ مسئلہ بھی نہیں ہوتا تو بات کرتے ہیں پرائس کی یہ والا جو آپ کو وائزر ہے اویلیبل ہوگا 900 روپیز میں اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں اویلیبل ہے آج کا نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی وینڈ شیلڈ ہی ہے اور یہ دیکھنے میں تو ایسی ہی ہے جیسے کہ یہ میں نے آپ بھی آپ کو بتائی لیکن فرق کیا ہے فرق صرف کوالٹی کا ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ فل بلیک کلر میں آتی ہے جبکہ یہ والی جو ہے اس میں تھوڑی سی ٹرانسپیرنسی ہے تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہے آپ اس کو سامنے رکھیں تو دوسری طرف لائٹ بھی نظر آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ کوالٹی بہت اچھی ہے اس کی نصبت اور کام اس کا بھی وہی ہے ایک تو آپ کی بائک کی لکس میں اضافہ کرتی ہے دوسرا وہ ایرو ڈائنیمک ایک شیپ دے دیتی ہے آپ کی بائک کو اس لیے سپیڈ میں چھلانے میں بائک چھلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو بات کرتے ہیں پرائس کی پرائس اس کی ہے ون تھاؤزنڈ ففٹی روپیز ایک ہزار پچاس روپیز کی قیمت ہے اور ڈیلیوری پورے پاکستان میں اولیبل ہے دیکھنے میں دونوں ایک جیسی ہیں لیکن جسٹ کالٹی کا فرق ہے اور ذرا سا رنگ کا فرق ہے تو ایٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کی بائک کی پرفارمنس میں تعلق وہ ایریڈیم پلگ ہے ایریڈیم پلگ آپ اس سے پہلے بھی ہمارے چینل پر دیکھ چکے ہیں لیکن آج جو میں آپ کو ایریڈیم پلگ بتانے جا رہا ہوں وہ ہے انجی کے کا اور یہ ہے میڈ ان یو ایس تو اس سے پہلے جو آپ نے دیکھا تھا وہ او ایم کمپنی کا تھا تو انجی کے سے تو آپ سب بہت بہت بھی واقف ہوں گے یہ جاپانی کمپنی ہے اور کوالٹی وائز بیسٹ چیزیں اس کی ہوتی ہیں جو میں آپ کو اوپن کر کے بھی بتا دیتا ہوں تو یہ اس وقت آپ میرے ہاتھ میں دیکھ سکتے ہیں سپارک پلگ جو ہے اس کے ایک سائیڈ پر برینڈنگ ہوئی ہے انجی کے کی اور دوسری سائیڈ پر برینڈنگ ہوئی ہے ایریڈیم کی اور یہ جو ہے وائٹ اور بلیک کمپنیشن میں ہے اور اس کی سپیشل چیز جو ہوتی ہے اس کی ٹیپ ہوتی ہے یہ بلکل باریک سی اس کی ٹیپ ہوتی ہے جو ٹریڈیشنل آپ کے سپارک پلگ ہوتے ہیں ان کی یہ ٹیپ ذرا سی موٹی ہوتی ہے لیکن اس کی بلکل بال کی طرح باریک ہوتی ہے فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا کہ بیسیکلی سپارک پلگ کا فنکشن کیا ہوتا ہے کہ بائیک کے کارٹویٹر انجن کے اندر سپارک پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے بائیک جو ہے وہ چلتا ہے یہ سپارک زیادہ پیدا کرتا ہے اور جس کی وجہ سے بائیک میں میسنگ وغیرہ کے پرابلم کم ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بائیک کی پک بڑھ جاتی ہے سپیڈ بڑھ جاتی ہے پرفارمس اچھی ہو جاتی ہے بائیک کی پرفارمس پارٹس میں اسی لیے یہ آتا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ یہ لانگ لائف ہوتا ہے لانگ لسٹنگ ہوتا ہے کافی عرصہ چلتا ہے آپ کا ٹریڈیشنل پلگ جو ہے اس کی نسبت اس کی لائف جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ جو اس وقت ہمارے پاس سریڈیم پلگ اویلیبل ہیں یہ آپ کو مل جائے گا سیونٹی سی سی کے لیے اس کے علاوہ آپ کو وائی بی آر کے لیے بھی مل جائے گا جی ڈی وان ٹین کے لیے سیزوگی جی ڈی وان ٹین کے لیے بھی آپ کو مل جائے گا اور اس کے علاوہ ہنڈر سی سی بائیک کوئی بھی ہو خواہو چائنا کا ہو یا ہونڈا کا ہو تو ان کے لیے بھی مل جائے گا ون ٹو فائف کے ابھی کچھ دنوں تک آئیں گے ابھی سارے دست وہ آویلیبل نہیں ہیں ابھی آپ کو انہی بائیس کے ملیں گے اور یہ پرائس کی اگر بات کرتا چلو تو یہ نجی کے والا جو اریڈیم سپارک پلگ ہے آپ کو ملے گا نائن ہنڈرڈ فیز میں اور ڈیلیوری جو ہے پورے پاکستان میں آویلیبل ہے تو پرفارمنس پارٹس کی بات ہو رہی ہے اریڈیم پلگ کی بات ہوگی اور سپلٹ فائر کی بات نہ کی جائے تو اس کیبل کے ساتھ زیادتی ہوگی تو نیکسٹ آئٹم جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سپلٹ فائر کیبل ہے ہمارے بہت سارے دوست اس کو دیکھ بھی چکے ہیں ہمارے چینل پہ لیکن جو نئے آنے والے دوست ہیں ان کے لیے میں دوبارہ یہ آئٹم لے کے آیا ہوں اور اس میں تھوڑی سی پرائس میں چینجنگ بھی ہے پہلے پرائس میں آپ کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ پہلے اس کی پرائس ہوتی تھی ساڑھے سات سو روپیا ابھی آپ کو ملے گی سیون ہنڈرڈ روپیز میں اور اس کیبل کا فائدہ کیا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ پرفارمس پارٹس میں آتی ہے تو یہ بھی آپ کی بائک کی پرفارمس انہینس کرتی ہے سپلٹ فائر ایک یو ایس کا برینڈ ہے جس کی یہ کیبل ہے اور اس کا کام کیا ہوتا ہے بیسیکلی جو کیبل کا کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بائک کی کوئل سے کرنٹ آپ کے پلک تک پہنچاتی ہے اور ٹریڈیشنل آف وائر لگائیں گے وہ اس میں کہیں نہ کہیں کرنٹ ڈراب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بائک میں بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں نہ بھی آئیں تو پھیک تھوڑی کام ہوتی ہے یا جو کچھ بھی ہوتا ہے لیکن یہ وائر لگانے سے کرنٹ جو ہے کہیں پہ بھی ڈراب نہیں ہوتا یہ ٹوین کور کیبل ہوتی ہے جیسا کہ اس کے اوبر بھی منشن ہے سپلٹ فائر ٹوین کور کیبل تو یہ جو ہے کرنٹ پلگ کو پورا پورا پہنچاتی ہے آپ نے ریڈیم پلگ نہ بھی لگایا ہو آپ نے سمپل سپارک پلگ بھی لگایا ہو تو پھر بھی آپ کو پیک میں اچھا خاصا فرق دیکھنے کو محسوس ہوتا ہے تو یہ ایک تو ہائی کوالٹی کی ہوتی ہے سمپل جو کیبل ہوتی ہے وہ ویسے بھی ہارڈ پلاسٹک کی ہوتی ہے موسم کی سردی گرمی کی وجہ سے دوب بارش میں کھڑی رہنے کی وجہ سے وہ ہارڈ ہو کے کریک ہو جاتی ہے لیکن اس کی کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل فلیکسبل ہوتی ہے اس میں ہارڈ ہونے والی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ کریک ہو پھر اس کے ساتھ آپ کو پلگ کیپ دونوں سائیڈوں کے اس کے ساتھ ملتے ہیں اور پلگ کیپ کے اوپر بھی سپلیٹ فائر کی بریننگ ہوئی بھی ہے اور یہ پلگ کیپ بھی بہت اچھی کوالٹی کے ہوتے ہیں بات کریں کس بائک پہ لگے گی تو یہ یونیورسل ہوتی ہے یہ بہت آسانی لگ جاتی ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو تھوڑے سے آئیٹم تھے لیکن امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے آئیٹم پسند آئے نہ آئے یا جو بھی آپ کی ان سے متعلق آ رہا ہو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتایا کیجئے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں بائک سے متعلق وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں بتائیں ہماری کوشش ہوگی ہم آپ کے لئے وہ بھی لے کے آئیں ویڈیو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ انسٹاگرام اور فیس بک پہ بھی ہمارے پیجز موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ان کو فالو نہیں کیا تو آپ ان کو بھی فالو کر سکتے ہیں وہاں پہ چیزوں کی پرائیسز بھی اپ ڈیٹڈ ہوتی ہیں آپ کو نئی نئی چیزیں بھی وہاں پہ مل جائیں گی اور نئی پرائیسز بھی مل جائیں گی تو بس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی